شکریہ آگا جان بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں سردار اختر جان مینگل صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس اہم موضوع کو آج اس انٹرنیشنل یومن رائز دے کے حوالے سے یہاں رکا اور ہمیں بات کرنے کا موقع دیا یہاں پہ آغا عسن صاحب نے ایک بات کیا کہ اسلام آباد میں اس لیے رکھا کے سنا جائے بدبختی ہے کہ اسلام آباد ہندہ بھی ہے دیکھتا نہیں اور اسلام آباد بہرا بھی ہے سنتا نہیں خصوصاً اس سبجیکٹ کو یہاں پہ میری پیش رو مقررین نے آئین کے حوالے سے بات کیا محمود خان اچھگزی صاحب کے ساتھ آئین کا کتاب بھی اس ڈائیس پہ تھے اور یہاں پہ آئین کی آرٹیکل نائن کا حوالہ بھی دیا گیا جو تحفظ دیتا ہے مال اور جان کی لیکن بدبختی ہے اس ریاست کی کہ یہاں آئین اپنا افاظت ہی نہیں کر سکتا آئین خود محفوظ نہیں ہے کبھی تو آمیروں نے اس آئین کو بھوٹوں کے ذریعے روند ڈالا اور کبھی آمیروں نے یہ بھی کہا کہ یہ آئین ایک کاغذ کا پرزہ ہے اسے پھاڑو اور اسے ڈسٹ بین میں پھینک دو اور یہ بھی بدبختی رہا کہ یہاں پہ آمیریت کے تلے جو چتری میں عوامی حکومت کہے گئے انہوں نے بھی آئین کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا آج تو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس بے کے حوالے سے ہم بات کرتے انٹرنیشنلی یا بات کرتے پاکستان کی لیکن اس میں دو رائے نہیں ہیں کہ آج پاکستان میں انسانی اکوک پامال ہو رہے ہیں اور بہت بری طرح سے پامال ہو رہے ہیں لیکن میں جب بلوچستان کو دیکھتا ہوں اور میں انتہائی معذرت کے ساتھ آمینا جنجوہ صحابہ بیٹھی ہوئی ہے اور ہماری بہت سے یہاں پہ ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹس بیٹھی ہوئے ہیں بلوچستان کی زخم اتنے ہیں اور یہ ستر سال کی زخم ہے اور یہ زخم دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں اور ان سے پچھ پن ساٹھ سال کی زخموں سے آج بھی کون رس رہا ہے تو معذرت کے ساتھ میں فوکس بلوچستان پہ بات کروں گا بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ علمیہ یہ رہا کہ ستر سال سے اس ریاست نے بلوچستان کو ایک نو آبادیاتی طرز استحصال کا نمونہ بنایا اور ستر سال میں یہاں پہ میرا ایک مقرر دوست نے کہا کہ اٹھارہ بیس سال سے گمشدہ افراد کا مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ بلوچستان کی تاریخ کو دیکھیں تو یہ اٹھارہ بیس سال کا نہیں یہ غم ستر سال کا ہمارے گلے میں ہے اگر ہم اس کو تقسیم کریں جو یہاں پہ پچاس سال کے جو ہمارے وہ میربان ہمارے دوست وہ ہماری جان و جگر جو ہم سے گم کیے گئے وہ مشرف دور سے پہلے کو اگر آپ تقسیم کر لیں جیسا کہ اس میں ہماری دوستوں نے سردار زیادہ اسد منگل کا بھی بات کیا مشرف کے دور میں تو وہ سینکروں میں گم اور آج تک پچپن ساٹھ سال سے بہت سے گرانے آج بھی انتظار میں ہیں اور مشرف کے بات یہ تعداد اتنی بڑھتی گئی آزاروں میں پہنچ گیا اور اگر آپ بلوچستان کو دو آزار نو سے دیکھنا شروع کریں تو یہ تعداد کہیں گنا یہ فگر بڑھ گیا اور اس میں ایک سلسلہ اور شروع ہوا جو لاشوں کو مسخ کر کے پھینکنے کا سلسلہ بھی شروع ہوا اس کی وجوات کیا تھے بلوچ نے اپنی تحفظ اور اپنی شناخ کی تحفظ بلوچ نے اپنے سائل اور اپنی وسائل اور بلوچ نے اپنے نوجوانوں کو سیاسی شہور اور سیاسی فکر اور سیاسی آگائی جب دینا شروع کیا تو اس پہ غداری کے القابات لگنے شروع ہوئے اور کہا گیا کہ یہ ریاست کے غدار ہے کیونکہ یہ وسائل سے مالا مال صوبہ یہ دنیا دنیا کے اس خطہ زمین جو اللہ کی نعمتوں سے برا ہوا جس میں سونا چاندی اور چرتر نعمت اللہ کے اس ریاست نے یہ سمجھا کہ اگر یہاں کے نوجوانوں میں شہور اور آگائی ہوگا ان میں پولیٹیکل اویرنیس ہوگا اور یہ اقیاء کی میت مانگیں گے اور یہ اپنے حقوق پہ اپنے دست اختیار مانگیں گے تو مشکلات ہوگا تو انہوں نے ان القابات سے کہ جی غدار ہے اس کے سلسلے میں خیدو بند کی سلسلے شروع کیا یہاں پہ کلی کیمپس کا سلسلہ شروع ہوا یہاں پہ ٹارچر سیل اور جیلوں کے سلسلے شروع ہوئے اور ان سب عربوں میں سب سے بدترین عربہ اٹھانا اور گم کرنا گم شدہ افراد اور ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ جی کہیں سے بھی اٹھا لو چاہے وہ مسجد ہے چاہے یونیورسٹی ہے چاہے آسپیٹل ہے چاہے بازہ ہے اور اس کو جہاں لے جا کے اس کے ساتھ آپ کا جو جی چاہے کرو ان کو ٹارچر کرو سزائیں دو بیس بیس سال گم کرو اور یا چھوڑ دو کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں اور کوئی آپ سے اس کا حساب لینے والا نہیں کوئی قانون نہیں کوئی پرسو جرس والا نہیں اور یقینا ہماری بلوچ خواتین جو آج میری مائیں میری بہنیں اور یہ بچیاں جو ہماری سامنے بیٹے ہیں ہماری بلوچی میں ایک بات کہتے ہیں کہ آگ تو نظر آتا ہے لیکن اس جگہ سے پتا ہوتا ہے کہ جہاں پہ آگ جل رہا ہوتا ہے اس کی تپش اس کی گرمی آپ اس ماں کی دل سے پوچھو اور ہماری خواتین وہ مائیں وہ بہنیں وہ بچے اپنی گھر کی دیلیز پار نہیں کر چکے تھے وہ کبھی اپنی گھر کی دیلیز سے باہر نہیں نکلے تھے جن کو شاید سورج کی شواہوں انہیں بہت کم دیکھا وہ اپنے اتنی مجبور ہو گئے اپنے بھائیوں کے لیے اپنے باپ کے لیے اپنی شوہروں کے لیے اپنے بیٹوں کے لیے لخت جگرز کے لیے کہ انہوں نے کوئیٹا سے کراچی تک مارچ کیا آج بھی میری بہنوں کی جو پاؤں لہو لہان تھے اور پٹیوں سے باندے ہوئے تھے ان سے خون رس رہا تھا وہ تصویر آج بھی ہمارے پاتھ تھے اور کراچی کے بعد اس ریاست کی اشرافیہ کو اس ریاست کے مقدر قوتوں کو پھر احساس دلانے کے لیے ان کا مارچ کراچی سے اسلام آباد تک آیا لیکن افسوس کچھ نہیں ہوا میں تو ایمانداری سے بغیر لفاظی کے میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی ان بہنوں کو ان ماہوں کو اور یہ بچیوں کو کہ جنہوں نے ایک بچی کی حیثیت سے جد و جہود کے سلسلے شروع کیے آج جوان ہو گئے پریس کلبوں کے سامنے روڈوں پہ چوراؤں پہ چوکوں پہ اور اقتدار کے ایوانوں میں اور جوڈیشری کے دروازوں پہ اور ایسے بچے جو پیدا ہوتے ہی وہ اب ان کے باپ کو اٹھایا گیا آج وہ نوجوان ہو گئے ہیں افسوس یہاں پہ عدالتوں کا مطیع اللہ جان صاحب نے بہت تفصیل سے بات کیا میں صرف ایک بات کرتا ہوں یہاں پہ عدالتوں سے بھی اعتماد اٹھ گیا دو آزار بارہ میں سپریم کورٹ کا جب ٹرائل چل رہا تھا اس میں تین لوگوں کے کیسز کا جب ڈسکشن سپریم کورٹ میں ہوا ترین صاحب کو ساجی ترین صاحب کو بہت بہت پتہ اس پہ گواہ پولیس ہوا لیتے کہ ان کو ریاستی داروں نے اٹھایا سی سی ٹی وی کے فوٹیز دکھائے گئے سپریم کورٹ کا حکم تھا کہ جی فوری طور پہ بازیاب کیا جائے بازیاب تو ہوئے لیکن ان کی لاشوں کو گولی مار کے ٹھینک دیا گیا تو جب خاضی کورٹ سے آپ کا سپریم کورٹ پہ آپ کا اعتماد نہیں ہے یہاں پہ ایک بات کیا جاتا ہے کہ کفر کا حکومت چل سکتا ہے ظلم کا حکومت نہیں چل سکتا میں تو کہتا ہوں کہ کفر کی ریاست چل سکتا ہے ظلم کی ریاستیں نہیں چل سکتے اور آج بھی آج بھی بلوچ کو اتنا دکہ دے کے دکہ دے کے اس دہش تک پہنچایا گیا ہے کہ اگر آپ گوادر کو دیکھ لیں آج گوادر میں دو ہفتوں سے ایک اتحجاج کا سلسلہ چل رہا ہے یہاں پہ ہمیں کہا گیا کہ 64 عرب کا ایک چائنا پاکستان اکنومک کاریڈور عمل آ چکے ہیں جو یہاں پہ اس خطے کے لیے ایک گیم چینجر ہوگا اس میں ریاست پاکستان کے ساتھ سارا خطہ یہاں پہ شید اور دودھ کے نہرے بہیں گے اور اس 64 عرب پروجیکٹ کا بیس گوادر تھا اگر گوادر نہیں ہوتا دیپ سی سپورٹ نہیں ہوتا وہاں پہ 64 عرب کا سلسلہ نہیں ہوتا اس پہ زیادہ نہیں جاؤں گا لیکن آج گوادر کے لوگ اک دو کے لیے ساری ہماری خواتین بار نکلے ہوئے ہیں ہزاروں کے تعداد بے خواتین روڈوں پہ ہے پچھلے بیس کے لیے آپ نے ہماری بلوچ جو سائل ہے آپ بلوچ سائل کی نسل کشی کر رہے ہو وہ جار جو دنیا میں بند ہے آپ بلوچ سائل پہ استعمال کر رہے ہو اس کو بند کر ہو اور ہمیں بارڈر ٹریڈ جو ہمارا بند کیا ہے اس کو چلایا جائے ان جائز دیوانز کے لیے ان پہ پانچ ہزار پانچ سو پولیس بیجا جاتا ہے اور وہاں پہ کل کے دن ایک بہت بزرگ ہماری سیاست دان جو کینسر کی عارضہ میں مبتلا ہے وہ جب اظہار امدردی کرنے جاتا ہے ان کو بھی ہریسٹ کیا جاتا ہے کتنی بیشرمی کی رہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست یا یہ ریاست کی اشرافیہ یا اس ریاست کے مقتدر قوت چھاتے کیا ہے دائی سال کے لیے ڈاکٹر مالک کا حکومت بنا تھا اس حکومت میں ڈاکٹر مالک نے اسلام آباد والوں کے ساتھ مل کر کہا بلوچ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سنا جائے ان کی تحفظات کو ایڈریس کیا جائے پانچ رکنی کمیٹی بنا اس میں میں بھی کمیٹی میں برتا ہم جا کے بلوچوں سے ملے جب واپس آئے تو اس ریاست کی اشرافیہ نے آج تک ہمیں سننا گوارہ نہیں کیا ہم نے ہر دزوازہ کٹ کٹ آیا سنو بلوچ کہتا کہ آئے سٹوڈنٹس اعتجاج کے لیے نکلتے ہیں ان پہ گولیاں بھی برسائی جاتی ہے اور ان کو لہو لہان کر کے جیلوں میں بھیجا جاتا ہے گمشدہ افراد کے حوالے سے بہت 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 یہاں پہ منظور پشتین نے کیا کہ ایک انڈین ایجنٹ اس کے لیے آپ سپیشل قانون سازی کر کے اپیل کرنے کی بھی اجازت دی جاتی ہے لیکن یہ بھلوچ کے لیے نہیں ہے بھلوچ جو پچاس سال سے اپنے لوگوں کے انتظار میں میں وہ ماں جو ہر عید کی شام دروازے پہ دستک کو سمجھتے کہ شاید میرا بیٹا آ گیا اور وہ عورتیں وہ ان کی بائی کوئی بھی لاش جب کھئی ٹی وی پہ پٹی چلتا ہے کہ لاش شناخ چاہیے بھاگلوں کی طرح بھاگتے ہوئے جاتے ہیں کہ کھئی میرا بائی کا نہ ہو کھئی میری بیٹے کا نہ ہو یا کھئی میری شوہر کا نہ ہو اس خرب میں آپ نے ہمیں مبتلا کیا ہے کہ وہ خاتون جو یہاں پہ ذکر ہوا کہ پندرہ سے بیس سال دس سال یہ خاتون صرف اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کیا میں بیوہ ہوں یا میرا شوہر زندہ ہے بہت سے فیملیز ہمارے پاس پہلے تو آتے رہے کہ خدارہ کوشش کرو کہ ہماری یہ نوجوان واپس آ جائے ہب وہ آکے کہتے ہیں کہ خدارہ اگر نہیں ہے تو ہمیں بتا دو تاکہ ہمارے دل کو تسکین ملے مجھے احساس ہے کہ یہاں پہ آپ سات گھنٹے سے بیٹھے ہو میں مزید بات نہیں کرنا چاہتا صرف آخر میں یہ بات میں ضرور کروں گا کہ اس آج کی دن سے دن کی مناسبت سے اس ریاست کے عرباب اقتدار یا اشرافیہ ضرور اس بات کو سوچیں کہ آج مقررین میں سے کوئی پانچ یا چھے ہماری مقرر جس میں ہمارے صحافی دوست بھی شامل ہماری پولیٹیکل دوست بھی شامل ہمارے ہیومن ایکٹیویسٹ بھی شامل ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ بھی شامل کہتے ہیں کہ دسمبر کا مینہ ہے سبق سیکھو جو واقعہ آپ کے ایک دفعہ ہوا اس ریاست کے ساتھ اس سے سبق سیکھو اس کو نہ دوراؤ آخر میں ایک شیر کے ساتھ ساغر صدیقی کا زندگی جبر مسلسل کی طرح کاتی ہے جانے کس جرم کی پائیے سزا یاد نہیں بہت مہربانی شکریہ